اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سٹوپ ووچ ہم نائی کلاس کی فیزیکس چیپٹر ون سٹیڈی کر رہے تھے فیزیکل کونٹیٹیز انڈ میئرمنٹس اور ہم بہت سی جو فیزیکل کونٹیٹیز تھی ہم ان کی میئرمنٹ کے بارے میں اور ان کی انسٹرومنٹ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے تو لاشت لیکچر کا تھوڑا سا میں آپ کو ریویو دے دوں تو لاشت جو لیکچر تھا ہمارا اس میں ہم نے میئرمنٹ کے بارے میں پڑھا تھا جو انسٹرومنٹ ہمیں یوز ہوتے تھے میئرمنٹ کے لیے کچھ لیور بیلنس، الیکٹرونک بیلنس اور فیزیکل بیلنس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سٹوپ وچ اور بیسیکلی میں ان شارٹ ورڈنگ میں آپ سے بتاؤں تو وہ یوں کہوں گی کہ ہم ٹائم میئرمنٹ انسٹرومنٹ کے بارے میں پڑھیں اس برا نیز سٹوپ وچ جو ہے وہ ٹائم گمہے کرنے کے لیے ہی ہم نے لینڈھ میئرمنٹ اور م Rahmen کے بارے میں پڑھ لیا تو آج کے ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم نے ٹائم میئرمنٹ اور اس کے انسٹرومنٹ کے بارے میں پڑھنا ہے اس کے لیے بسیکلی ایک یوں爷 مین ڈانسٹوپ وچ جو ہوتا ہے ہم اس کو دے لیتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلےھو بھی طور پر گھور کرتے ہیں سٹاپ مین روک کرنا اور واسمین گھڑی تو بسیکلی کوئی ایسا انسٹرومنٹس جس کو انسان اپنے ہاتھوں سے جس کو ہم کنٹرول کر سکیں مینز کنٹرول کرنا مینز کہ اس کو ہم روک سکیں اس کو ہم سٹارٹ کر سکیں اس کو ہم چلا سکیں اور اس کا جو اکتیار ہے وہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہو تو سب سے پہلے کہ it is used to measure time definitely stop تو یہ ٹائم کو measure کرنے کے لئے use ہوتی ہوگی تو ہمارے پاس basically دو ٹائپس کی stop watch ہوتی ہیں ایک digital stop watch ہوتی ہے اور ایک ہمارے پاس mechanical stop watch analog stop watch ہوتی ہے وہ use ہوتی ہے یہاں پہ آپ کو digital stop watch کی figure نظر آ رہی ہوگی اکثر آپ نے stop watch کو جب referee کے کسی referee کے ہاتھ میں دیکھا ہوگا اکثر tournament جب ہو رہے ہوتے ہیں running کے competition ہو رہے ہوتے ہیں تو تب بھی stop watch ہوتی ہے اس کے پاس ہوتی ہے جیسے ہی ساری ٹیم بھاگنا شروع ہوتی ہے تو وہ stop watch جو ہے اس کو start کر لیتے ہیں اور جب at the end point پہ اس کو off کر لیتے ہیں اس طرح سے بہت سی چیزیں آپ نے stop watch like آپ نے دیکھی ہوں گی تو digital stop watch یہاں پہ اس کی ایک چھوٹی سی figure ڈرہا ہوئی بھی ہے سب سے پہلے اس کے بارے میں تھوڑا سا میں بتا دوں کہ اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ایک on اور off کا button ہوتا ہے آپ کو ایک چھوٹا سا button نظر آ رہا ہوگا یہ on اور off کا button ہوتا ہے یہاں سے ہم اس کو start بھی کر سکتے ہیں اس کو on کر سکتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو off بھی کر سکتے ہیں next اس کے اوپر ایک چھوٹا سا restart کا بھی button بنا ہوئی ہے وہ کیوں ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو on کریں گے تو یہ جہاں پہ 000 آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا ہماری watch پہ جو ہے وہ 000 جب ہم نے اس کو start کیا تھا تو اس پہ 000 تھا اگر اس پہ 00 نہیں تھا let's suppose کہ پہلے کسی نے calculation کی ویا یا پہلے کسی کا time کسی نے measure کی ہے اور وہ اس پہ calculation ابھی تک ہے اور ہم نے start سے calculation کرنی ہے تو اوپر جو restart والا button ہم پہلے اس کو press کریں گے جیسی اس کو press کریں گے تو پھر سے ہمارے پاس 00 show ہو جائے گا then ہم جو ہے اپنا result اسے achieve کر سکتے ہیں means کے دوبارہ اس کو on کر کے تو اپنی measurement لے سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پہلے 00 ہوتے ہیں یہاں پہ جو ہمیں result show ہوتا ہے let's suppose کوئی digit show ہوتا ہے تو وہ جو basic لی ہوتا ہے وہ mince کے لیے ہوتا ہے اور اس کے بعد جو 2000 ہوتے ہیں وہ second کے لیے ہوتا ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی digit آئے گا تو وہ mint کو show کرے گا اور بعد پہلا second کو show کرے گا let's suppose کہ 7 minutes 80 seconds اور اس طرح کر کے 10 minutes 20 minutes کچھ بھی جیس طرح سے ہمارا result ہوگا اس کے بعد جو چھوٹے چھوٹے آپ کو 0 نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ up to 100 seconds یہ ایک second کا 100 part ہوتا ہے ایک second کے 100 part تک ہم digital stop wise سے اپنا result لے سکتے ہیں مثلا کہ اگر اتنا چھوٹا time ہو let's suppose کے مار پاس ایک point ہے اور ایک point سے ہم نے دوسرے point کے درمیان جب ہم نے اپنی calculation کرنی ہے اور اس کے درمیان بہت fast کوئی چیز move کر رہی ہے تو ایک second کا 50 60 part جو ہے وہ اتنے second میں اپنا ایک چکر complete کر رہے تو اتنی چھوٹی لیول پہ جب ہم کوئی ٹائم میں ہی ایر کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم ڈیجیٹل سٹاپ وچ یوز کرتے ہیں اب فیزیکس میں اس کا کام ٹائم اکثر لیبارٹری میں جب ہم ایکسپریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں پینڈولم بارہ ایکسپریمنٹ جب ہم کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بال جب اوپر سے نیچے آتی ہے درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے بھی اس کا سٹے نہیں ہوتا پھر وہ اوپر جاتی ہے دوسری پیک پہ وہ واپس اپنی مین پوزیشن پہ جاتی ہے تو بال بہت تیزی سے فاسٹ موو کر رہی ہوتی ہی اس طرح سے اور جب آپ بڑی کلاس میں یا تھوڑے ہائر لیول پہ جائیں گے تو آپ کے بہت سے ایکسپریمنٹ ہوتے ہیں جس میں ویو لیندھ کچھ شوز ہوتی ہیں ہاف ویو بنتی ہے فل ویو بنتی ہے تو اس طرح کے ڈیجی ٹل الیکٹرونکس میں بہت سے ایکسپریمنٹ ہیں جس میں دیجی سٹوپ واش ہم یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ بیسیکلی اس کا تھوڑا بہت انٹرو ہے اس کو ہم ٹائم کی لیو یوز کرتے ہیں اس کو مینلی بتانا ضروری ہے نیکسٹ ہمارے پاس مگینیکل واش سٹوپ واش یا انیلاغ سٹوپ واش ہوتی ہے یہ گول سرکل سے رہے ہیں فائٹ سیکنڈ ٹین سیکنڈ فیفٹین سیکنڈ اور اپ ٹو سیکسٹی سیکنڈ جب یہ جو کلاک ہے یہ جب ایک پورا سرکل یہاں پہ اس کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو تب یہ سیکسٹی سیکنڈ کو سیکسٹی سیکنڈ مینز کے ایک پورے منٹ کو یہ شو کرتا ہے اور اس کی دوسری بات یہ ہے کہ دیجیٹل اور سٹاپ واش میں کیا ڈیفرنس ہے یہ جو ہے یہ سٹاپ واش یہ منٹ کا ٹین پارٹ تک میرمنٹ کر سکتی ہے لیکن جو اپنے پس دیجیٹل سٹاپ واش ہے کیونکہ ایڈوانس لیول کی سٹاپ واش ہے اس لئے وہ ایک سیکنڈ کا ہنڈرٹ پارٹ تک میرمنٹ کر سکتی ہے اور یہ پہنچ ہے یہ ٹین پارٹ تک میرمنٹ کر سکتی ہے اس کا بھی ورکنگ وی ہے کہ اس کو آن کر جیسے کوئی ہم نے اپنا ایکسپریمنٹ سٹارٹ کیا یا جس چیز کا ریزلٹ ہم نے آقوبائی کر جیسے ہم نے دیفنیٹلی یہ جب ایک منٹ پورا کر لے گی ہمیں اس سٹارو وچ پر تھوڑی دیکھنا بھی ہوگا کہ جب یہ ایک منٹ کمپلیٹ کر لے گا اس نے ایک منٹ کمپلیٹ کر لیا پھر اپنے اس نے دوسرا کیونکہ اس پر لکھا نہیں آتا ہمیں خود سے اس بات دھیان میں رکھنا ہوتا ہے تو یہ دو بات جو ہیں وہ بسی کلی یوز ہوتی ہیں ٹائم میئرمنٹ کے لیے یہ ہم نے انسٹرومنٹ جو ہیں وہ یوز کی ہیں نیکس جو ہمارا ٹاپک ہے وہ میئرنگ سلنڈر کے بارے میں تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ پہلے لیند کے بارے میں میں میئرنگ ٹائم یہ تین کونٹیٹی تھی فیزیکل کونٹیٹی جن کی میئرمنٹ کے لیے ہم نے انسٹرومنٹ کے بارے میں پڑھا نیکس جو میئرنگ سلنڈر ہے وہ بسی چیز کے لیے یوز ہوتا ہے یہ میئر وولیم کو میئر کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے جب ہم نے میئر میئر والا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا تب بھی میں آپ سے یہ بات کلیر کی تھی جو ہمارے پاس وولیم ہے وہ ایک ڈی رائیڈ کونٹیٹی ہے یہ بیس کونٹیٹی نہیں ہے جو ٹائم اور میس اور لیند کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے وہ بیس کونٹیٹی تھی تو وولیم کونٹیٹی مرپس ڈی رائیڈ کونٹیٹی ہے ہم میئر سرینڈر کے بارے میں پڑھتے ہیں کس میں کیا ہوتا ہے وولیم اور وولیم کا فارمولا جیسے کہ سب جانتے ہیں لیکن یہ پھر سے یہاں پر لکھا ہے وولیم کا فارمولا کے لیند ایک میئرنگ سلنڈر بنام ہے میں نے تھوڑی سی اس کی ویلیوز بھی لکھی ہیں تو اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس چیز سے بنا ہوتا ہے تو کسی بھی گلاس شیشے کا بنا ہوتا ہے یا پھر بلاسٹک بنا ہو سکتا ہے اور ہمارے پاس میئرنگ سلنڈر جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہمارے پاس گیون ہوتے ہیں ہنڈر ایمیل تک اس میں لیکوڈ پانی کچھ بھی چیز جو ہیں وہ ہم اس میں ڈال سکتے ہیں اتنی اس میں کپیسٹی ہوتی ہے ہنڈر ایمیل تک اس میں وارٹر آ سکتا ہے یا پھر لیکوڈ یا کوئی بھی اور چیز جس جو ہم ایکسپیرمنٹ کریں گے یا جو کچھ بھی جس کا والیم ہم نے فائنڈ اوٹ کرنا ہوگا تو اس کی ایک ابیسٹی ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ چیزیں ہوتی ہیں کچھ شیپس ہوتی ہیں ان کا والیم جو ہوتا ہے وہ ہمیں آل ریڈی گیون ہوتا ہے ان کے آل ریڈی سولیڈ جن کی خاص شیپ نہیں ہوتی لیٹ سپوز کی یہاں پہ میں چھوٹی سی شیپ بھی بنائی ہے اس طرح کی چیز بڑی ہوتی ہے اس طرح کی چیز ہو اس کا والیم فائنڈ کرنے کے لیے ہم میرنگ ٹلنڈر کو یوز کرتے کیونکہ ظاہر سی بات ہے دیفینیر شیپ سولیڈ کی تو ہمیں آلریڈی والیم گیون ہوتا ہے وہ ہمیں پتا ہوتا ہے لیکن جب ایرگولر شیپ آ جاتی ہے تو اس کا والیم ہمیں نہیں پتا ہوتا تو اس جیسی چیز کا والیم فائنڈ کرنے کے لیے پھر میرنگ سلنڈر کو یوز کرتے ہیں دیکھ ہم نے کسی ایسی چیز کا والیم فائنڈ کرنا ہے کہ اس کی لیندھ بھی 10 سنٹی میٹر ہو اس کی بیس بھی 10 سنٹی میٹر اور اس کی ہائٹ بھی 10 سنٹی میٹر ہو تو اس جیسی چیز کا میرنگ اس جیسی چیز کا والیم ہمارے پس کے آئے گا 1000 سنٹی میٹر کیوب کیوں کیوں سنٹی میٹر ایک لیندھ سنٹی میٹر ایک اور ہائٹ سنٹی میٹر ایک جب ان تینوں کو ہم نے ملٹی بلائی کیا اور یہ ہمارے پاس 1000 سنٹی میٹر کیوب آیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ میرنگ سلنڈر کس طرح سے کام کرتا ہے یا کسی بھی چیز کا جب ہم نے والیم فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے تو بیسکلی ہم میرنگ سلنڈر کس طرح سے یوز کرتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس میرنگ سلنڈر ہوگا اس کو ہم نے بلکل فلیٹ سرفیس بلکل سریٹ فلیٹ سرفیس ہو اس کی اوپر ہم نے اس کو رکھنا ہے سیکنڈ آف ہال سپوز کہ ہم اس میں جو میرنگ سلنڈر ہے ہم نے میرنگ سلنڈر جو میں نے اٹھا کیا ہم نے یوز کیا ہنڈرڈ ایمل تک ہنڈرڈ ایمل کا میرنگ سلنڈر ہے ہم نے یوز کیا پانی ایڈ کیا پانی ایڈ کرنے سے پانی کی سرفیس آئے گی وہ کہاں تک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے آپ کبھی کسی چیز میں پانی ڈالی نا تو ایک سائیڈ سے جب ہو کے ہم اس کو دیکھتے ہوتے ہیں ہمیں ایجز نظر آ رہے ہوتے ہیں بلکل پانی ہمیں سٹریٹ نی نظر آ رہے ہوتے ہیں سائیڈ سے ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ یہاں سٹریٹ لیول ہو کا پانی کا اس کو ہم نوٹ کر لینا ہے لیٹ سپوس کہ وہ ہم ہم پاس ٹوانٹی فائیو ایمل ہے ہم نے اس کو نوٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم پاس جو ایرائگولر شیپ سولیڈ ہے تو جب ہم اس میں ایرائگولر سولیڈ ہوگا جب ہم اس میں وہ ڈالیں گے تو اس کی وجہ سے اس کا جو پانی کا لیول ہے وہ تھوڑا سا انکریز کر جائے گا تو ہم پھر نوٹ ڈاؤن کریں گے پانی کا لیول کتنا انکریز کیا ہے لیٹ سپوس کہ ہم پاس لیول ہے وہ تھرٹی ایمل تک پہنچ گیا پھر ہم کیا کریں گے ہمیں پتا ہے کہ ٹوئنٹی فائی ایمل جو تھا وہ اریجنل پانی کا والیم تھا پھر ہم اس ٹھرٹی میس ٹوئنٹی فائی مائنس کریں گے تو ہمارے پاس آنسر فائی ایمل آئے گا تو ایٹس مین کی ریگولر شیپ سولیڈ ہم نے اس میں ڈالا تھا اس کا جو والیم ہے وہ 5 ایمل ہے اس طریقے سے ہم کسی بھی چیز کا جو ہے وہ والیم جو ہے وہ فائن آؤٹ کر سکتے ہیں تو جو ہمارا پاس فیزیکل کونٹی تھی ان کی میرمنٹ کی انسرومنٹ جتنے بھی انسرومنٹ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس والے ٹاپک میں ہم کس چیز کو سٹیڈی کرتے ہیں تو ہمارا جو ٹاپک ہے سگنی فیکنٹ فگر تو سب سے پہلے ہم ٹاپک کے نام پہ تھوڑا سا اور کر لیتے ہیں سگنی فیکنٹ اکثر آپ نے سگنی فیکنٹ لفظ سنا ہوگا اکثر سریٹمنٹ میں لفظ آتا ہے کہ آئی ڈاؤن ایٹ سگنی فیکنٹ سگنی فیکنٹ مین اہمیت تو سگنی فیکنٹ جو فگر ہے مین کہ وہ فگر جو کہ اہم ہے جس کوئی اہمیت ہے جس کو لکھنا ضروری ہے تو ہم ان فگر کے بارے میں پڑھیں گے کہ تو اس کی ہمیں ایک ویلیو لکھتے ہیں وہ ویلیو جو ہوتی ہے وہ کسی بھی چیز کا مین ٹیوڈ جو ہے اس کی ویلیو جو ہے وہ اس کو ایکسپلین کرتی ہے یہاں پہ میں ایک ویلیو لکھی ہے ایٹی سکس پوائنٹ ایٹ فائیف سکس اس میں جو ایٹی سکس ہے نہیں کر سکتے اب جو پوائنٹ کے بعد ویلیو ہوتی ہیں وہ ڈاؤٹ فل فگرز ہوتے ہیں ڈاؤٹ فل فگرز یا نون سگنیفیکنٹ فگرز جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹری کچھ اوپر نیچے ہو جائے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا بیسیکلی اس پہ ہم ان چیزوں کو دیکھتے آئیں کہ ہم نے جو انسٹرومنٹ یوز کیا انسٹرومنٹ میں کوئی ایرر تو نہیں تھا اگر انسٹرومنٹ میں بھی ذرا سا ایرر ہوگا ہمارا جو ریزیلٹ ہوگا اس پوائنٹ کے بعد کچھ تھوڑے ریزیلٹ ہیں اوپر نیچے ہیں کہ اس نے کتنی بار ریزلٹ لیا اگر ہم ایک دفعہ ریزلٹ لیتے ہیں تو اس کی اتنی اقوریٹ نہیں ہوتی بنسبت اس کے ہم دو یا تین دفعہ اپنے ایکسپیرمنٹ کو روپیٹ کرتے ہیں جب ہم فزکس میں ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں تو ہم دیفینیلٹ ان کو ٹو روپیٹ کرتے ہیں تاکہ ہم ایکو ریزلٹ جو ہے وہ اچیو کر سکیں لیٹس پوز کہ ہماری بک میں ایک ایک سٹوڈنٹ ہے اس کو ایک بک دی گئی ہے اس کی لیندھ میر کرو اس نے اس کی لیندھ میر کی ہے 18 سینٹی میٹر اس کی لیندھ ہے اس نے میر ٹیپ کو لیفت ڈیجٹ ہے ون ہے اس کو ایکوریٹ لی ڈیجٹ بولیں گے اور جو ایٹ ہے اس کو ہم ڈاؤوٹ فول ڈیجٹ بولیں گے کیونکہ اس کے بارے میں وہ شور نہیں ہے میبی 18 کی بجائے 19 ہو 18.5 ہو یا اس طرح سے کوئی اور ویلی ہو سیم لائک ایک اور سٹوڈنٹ ہے اس کو وہ ہی بھوک دی گئی ہے لیکن اس کو میرنگ ٹیپ کی بجائے اس کو رولر دیا گیا کہ آپ اس کی مدد سے بھوک کی جو ہے وہ لیندھ جو ہے وہ فائن ڈاؤوٹ کریں تو اس نے اس کی لیندھ فائن ڈاؤٹ کی وہ ہمارے پاس 18.4 سنٹی میٹر ہے اس کی میں ہمارے پاس کی آگے اب ہمارے پاس تین ڈیجٹ ہو گے اب جو دو ڈیجٹ ہیں لیفٹ سائیڈ پہ ون اور ایٹ وہ تو ایک نون ڈیجٹ ہو گے اور جو فور والا ڈیجٹ ہے میں پوائنٹ کے با جو فور ہے وہ ڈاؤٹ فول ہے اس کو بھی وہ والی بھوک دی گئی ہے ریکارڈ کرنے کے لیے اور اس نے بھوک کی جو لیندھ ہے اس نے اس کو فائنڈ کیا جی ایٹین پوائنٹ فور ٹو فائیب سینٹی میٹر اب کیا ہوا جی اس میں جو ہمارے پاس ون اور ایٹ ہے اس والا جو اس نے جائے ٹرا کیا ہے وہ ایک ایک نون ڈیجٹ ہے اور جو فرس ڈاوٹ فول ڈیجٹ ہے وہ فور ہے اور جو ٹو ڈ فائی ہے وہ نو سیگنیفیکنٹ ڈیجٹ سے جیسے کہ اب میں اگزیمپل میں آپ کو بتایا تھا جب ایٹی سکس پوائنٹ ایٹ فائنٹ سکس ہم اس چیز سے یہ بات کہ سکتے ہیں کہ یہ کوالیٹی پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس نے کیا چیز کی کون سا انسٹرومنٹ یوز کیا جو زیادہ ایکو ریزیلٹ دیا جس نے کسی نے کتنے اچھے طریقے سے ابزرب کیا کسی نے کتنی دفعہ اٹیمٹ کی کتنی دفعہ میئر کیا دین اس نے ریزیلٹ درو کیے یا ان کی ایوریج لے کے اس نے ریزیلٹ دیئے تو یہ ان تین چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے اوکی نیکسٹ ہمارے پاس کچھ تھوڑے سے رولز ہیں جن کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے جب بھی ہم نے سیگنیفکینڈ کی بات کرنی ہے تو سیگنیفکینڈ کے لیے سب سے پہلا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ڈیجٹ ہو ہمارے پاس جو کہ ادر دن زیرو ہو زیرو کے علاوہ کوئی بھی ڈیجٹ ہمیں گون ہوگا تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے یہ ہمارے پاس سیگنیفکینڈ ہے جو نیکسٹ ہمارے پاس رول ہم یوز کریں گے سیمپل ورڈنگ میں میں آپ کو دھا دوں وہ یہ ہوگا کہ ہمارے پاس ایک ویلیو ہے ٹوانٹی سیون تو اب ٹوانٹی سیون ہیز ٹو سیگنیفکینڈ اس طرح کی جب کوئی ویلیو آ جائے گی تو ہم کہیں گے ٹوانٹی سیون ہیز ٹو سیگنیفکینڈ ڈیجٹ ٹو سیون ٹوانٹی فائیو آ جائے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ ٹھری سیگنیفکینڈ ڈیجٹ اچھا تیسرا رول سیکنڈ رول ہے اس کو ہم یہ بولیں گے کہ زیرو بیٹوین سیگنیفکینڈ ڈیجٹ آر سو سیگنیفکینڈ لیٹس پوز کہ کوئی ویلیو ہے اس میں ہمارے پاس درمیان میں زیرو آ جاتا ہے زیرو اب کس طرح سے آتا ہے لیٹس پوز کہ ہم نے لکھا ہے ٹو سیون زیرو فائیب اب تو ہم نے سیون اور فائیب کے درمیان میں زیرو لکھ دیا تو جب سیون اور فائیب کے درمیان ہم نے زیرو لکھ دیا تو ایٹس مین کہ وہ جو زیرو ہے وہ بھی سیگنی فیکنٹ ہے سیمیلرلی ہم تیسرے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹو سیون زیرو فائیب جو ہے فور سیگنی فیکنٹ تھرڈ جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فائنل زیرو آر زیرو آفٹر ڈیسیمال ڈیسیمال آر سیگنی فیکنٹ مینز کہ جو اینڈ پہ ہمارے پاس زیرو ہوتے ہیں یا پوائنٹ کے بعد زیرو ہوتے ہیں ان کو بھی ہم سیگنی فیکنٹ گولتے ہیں لائک ٹو سیمی ٹی فائنٹ زیرو زیرو ہیز فائیف سیگنی فیکنٹ ڈیجٹ اور جو ہمارا فورت ون ہے وہ یہ ہے کہ زیرو یوز فار سپیس ڈیسیمال پوائنٹ آر ناٹ سگنی فیکنٹ لائک سپوس کہ ہمارے پاس ایک ویلیو ہے زیرو پوائنٹ زیرو ثری اب یہاں پہ جو زیرو زیرو یوز ہوئے ہیں وہ سپیس میں پہلے یوز ہوئے ہیں ڈیسیمال سے پہلے سیون ہز 2 سگنیف ڈیجر تو یہ دو تین رولز ہیں جن کو ہم نے ان رولز کی مدد سے ہم نے اپنی کچھ اگزیمپلز دینی ہمیں ایکس پیج پہ ہم نے ان کو چھول کرنا ہے سوری اگر تھوڑی سی انٹرپشن ہوگی ہے تو ہم اپنی اگزیمپلز کی طرف جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری اگزیمپل ہے پیج نمبر ٹونٹی ٹو پہ ہمارے فرسٹ والی اگزیمپل ہے جو کہ دی گئی ہے 100.8 سیکنڈ تو ہمیں بتانے ہے اس میں کتنے سگنیفکینٹ فگرز ہیں ابھی ہم نے پڑھا تھا پہلا رول کہ دو سگنیفکینٹ فگر کے سگنیفکینٹ فگرز ہیں نیکسٹ جو بی والا پارٹ ہے 0.0058 0 کلومیٹر تو ہمارے پاس یہاں پہ جو فرسٹ ٹو زیرو ہیں وہ جو ہیں وہ نوٹ سگنیفکینٹ ڈیسی مال سے پہلے جو یوز ہو ہے اور یہ سپیسنگ کے لیے یوز ہو ہیں جو 5 8 اور پہ جو زیرو ہے وہ ہمارے پاس سگنیفکینٹ ہے ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس تین سگنیفکینٹ ڈیجٹ ہیں ہم دیا گیا ہے 210.0 گرام جو زیرو ہے کیونکہ وہ ڈیسیمل کے بعد آیا اور ہم نے یہ رول پڑھا ہے کہ جو ڈیسیمل کے بعد بھی زیرو آئے گا وہ ہم یہ کہیں گے اور جو زیرو ڈیسیمل سے پہلے ہے وہ بھی سگنیفکینٹ فگرز کے بعد اور ان کے درمیان میں آرہے ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ بھی ہمارے پاس سگنیفکینٹ فگر ہے تو ہم کہیں گے کہ اس والے کوششن میں ہمارے پاس فور سگنیفکینٹ جو ہیں فگر جو ہیں وہ موجود ہیں تو اس طرح سے ہم نے سگنیفکینٹ فگر کا چھوٹا سا ٹاپک پڑھا اور اس کی چھوٹی سی تھوڑی سی دو دین ہم نے اگزیمپل کی تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو لیکچر کی سمجھ آگی ہوگی آج ہم نے اپنا فیزکس کا چپٹر ون کمپلیٹ کر دیا ہے تو نیکسٹ انشاءاللہ ہم اس کے نویریکلز اور اس کے کوسٹنز کی طرف آئیں گے تو آج کا لیکچر اتنی تھا امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی